السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہمیت ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لیے بڑا مزیدار سا ریفرشمنٹ لے کر آئی ہوں گرمیوں کے لیے آج کل جتنی گرمی پڑ رہی ہے لیچیاں تو ہر ایک گرمے آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو لیچی کا جوسپنا نہ سکھاؤں تو میں نے جناب لیچیاں لے لی تھی ان کو میں نے پی لف کر دیا تھا اور اچھی طرح ان کو واش کر کے ان کی گٹوی الگ کر لی تھی اور جناب یہ جو ہیں اس کا گودہ اس کو میں نے ڈالا ہے بلینڈر میں دو سے تین سلائزز یہ فروزن لیمن ہوتا ہے میرے پاس یہ میں نے ایسی رکھا ہوتا ہے تو اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے پودینہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے جو میرے پاس اویلیبل نہیں تھا فریش پودینہ اس سے تو بہت مزے کے بن جاتے ہیں لیکن میں بس فریش پودینہ نہیں تھا ہے اس ٹائم پر تو اس کے اندر شکر ڈال لی ہیں بلیک سالٹ ڈال لی ہیں آپ نے اس کے اندر آئس ڈال لی ہیں اور اس کو آدھا گلاس پانی ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کر لینا آپ نے تو جی میں کیچن کی ریسی پیس اسی وجہ سے اتنے زیادہ اپلوڈ نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے کیلے کام کرنے ہی دیتے ہی نہیں ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ جلے والا کام ہے یا چھیشے والا کام ہے تو یہ اپنے آپ کو زہمی نہ کر لیں تو جناب یہ ہے جب یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو بھی ریسی پیس اپلوڈ ہوتی ہیں اور جو اینا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جی ریڈی ہو گیا ہے اچھا یہ پینے میں بہت ہی مزیدار لگ رہا تھا لیکن میرے بچوں نے یہ بھی نہیں پیا دو گونڈ لگا کر تو فرال کہتی یہ تو مزیدار لگا نہیں رہا یہ تو کڑوا کڑوا بلا کر رہا ہے پہلے اسے اچھا لگا ہے پھر بعد میں کہتی ہے نہیں یہ اتنی مزیدار لگ رہا پھر یہ تھی ریسی پی آپ سے جو میں نے شیئر کی آپ ضرور یہ انجوائے کیجئے گا بہت ہی سکون ملتا ہے یہ پی کے اچھا اس کے بعد جو اینا میں نے اس پیکٹیس بنانے شروع کر دی تھی بچوں نے کہا تھا ہم نے کھانی ہے تو جی میں نے جو اینا اس کے اندر پاستا بھی ایڈ کر لیا تھا اور میں اس کو نا آج میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی تھی ریڈ ساوس والی بنائی تھی اس کے بعد پیاز کو اور ٹوماٹروں کی پیسٹ بنا رہے نہیں ہیں اور یہ آئی رہا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا وہ زیرا ڈالا تھا اور اس کے بعد جو اینا یہ پیسٹ رہ لیا ہے ٹوماٹر جو اتنے بلینڈ نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا زیادہ مین کام پیاز کا ہوتا ہے پھر میں چیلی ساوس ہویا میں نے ایک ایک سپون بھرکے ڈالیا اور اس کے بعد جو اینا اس کے در میں چکن ایڈ کر دوں گی اور اس کو پھر میں نے رکھ دوں گی اس کے لئے خوک ہونے کے لئے اور اس کے بعد جی میری ریڈ ساوس والی نا مزیدار سی پیکٹیز ریڈی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ایزی ہیں ساتھ میں یہ ڈراما دیکھیں ازرد پتوں کا بان یہ نیا ڈراما آیا ہوا ہے بڑا مزے کا ڈراما بہت اچھا ہے بڑا اچھے اچھے لیسن ملتے ہیں ہمیں ڈراما اس سے تو میں اسے ضرور دیکھتی ہوں اس طرح کے نا اور پھر یہ جی ریڈی ہیں اس کے بعد جو ہے نا گیسٹ میں آنا تھا مجھے پتا چلا صبح تو میں نے نا شام کوئی نا شیر ہورما بنا دیا تھا تو یہ جی شیر ہورما ریڈی ہے وہ ڈبے والا ہم کھا لیں گے یہ بول والا گیسٹ کے آگے رکھ لیں گے کیونکہ ہمارے کے میں بڑے شوک سے شیر ہورما کھایا جاتا ہے تو میں نے یہ ساتھ بنا کر رکھ لیتی ہوں پھر یہ جی میں سوڑا سا نا اس کو ٹرائے کروا رہی تھی ان کی بچی آئی تھی چھوٹی ساری تو پھر میں نے کہا اس کی مدر کہتی ہیں اس کو پلاسٹک کی ڈبی میں دے دے پھر میں نے اس کو اسٹیل میں ڈال دیا پھر جناب میں پاس تھا یہ بڑے کی میں کی بڑا جو بیف ہوتا ہے نا بڑا گوشت اس کی یہ میرے پاس ٹکیاں پڑی نہیں تھی بچے کھا نہیں تھے رہے کہ یہ نا فرالوں کو چھبانے میں مسئلہ بن رہا تھا پھر میں نے بھی سوچا کہ کھا کے بیماری تو یہ تھی آج کی میری ریسپی اگر آپ کو پسند آئی لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا till then اللہ حافظ